اسلام علیکم میرے نامے سوبان انور آج ہم لینڈ اولرز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں آج میں ہائی رائز پروجرش کے حوالے سے آپ کو ساتھ مخاطب ہوں گے عریب بٹ صاحب جن سے ہم سوالات کریں گے کہ ہائی رائز میں ہی کیوں انویسمنٹ کی جائے اسلام علیکم سلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک سر بہت سارے کلائنٹس کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگ میں ہی کیوں انویسمنٹ کی جائے کیا آیا انویسمنٹس سیو ان سکیور ہوگی ہائی رائز میں کرنا اور ہائی رائز میں انویسمنٹ کر کے ہمیں کس طرح سے پروفٹ مل سکتا ہے جی اس کا اگر میں آپ کو بریفلی ایکسپین کروں تو ہائی رائز میں آج کل انویسمنٹس لوگ زیادہ در اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہائی رائز میں آپ کی جو انویسمنٹس سب سے پہلے وہ چھوٹی اماؤنٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں بھی پانچ من لے گا یا دس من لے گا اپلوڈ انویسمنٹ کے لیتے ہیں تو وہ کافی کوسٹلی آپ کو ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو جو ٹیکس بغیرہ بڑھتے ہیں ایڈوانس انکم ٹیکس بغیرہ ٹرانسفر فیسل تو وہ آپ کو جو ٹوڈل اماؤنٹ دیکھی جائے تو وہ ایک کافی بری اماؤنٹ میں چل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اسی کی جو انویسمنٹ ہے اس کو آدھا کر دیا جائے اور وہ ایک کسی ہائی رائز اچھے پروڈیکٹ کے اند ہائی رائز تو وہ آپ کو ایک اچھا پروڈیٹرن دے جاتا ہے آفٹر پوزیشن اور اگر آپ اس کو آفٹر پوزیشن انڈ اوٹ بھی کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کو ایک رینٹل انکم جنریٹ کروا دیتا ہے تو ہائی رائز اگر پروڈیکٹ کامیاب ہو رہے ہیں تب ہی اتنے زیادہ ہائی رائز پروڈیکٹ بن رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں بحریہ آرچوڈ میں یہاں لاہور میں کافی ایسے اچھے ایڈیاز ہیں جہاں بھی ہائی رائز پروڈیکٹ کامیاب ہیں بہ آپ پلوٹس کے علاوہ ہائی رائز میں ہی کیوں جائے اور ہم گھر بنا کے رینٹ آؤٹ کیوں نہ کریں تو ہائی رائز میں کیوں انویسمنٹ کریں اس کا کیا آپ آنسر دیں گے اس کی مثال میں کچھ اس طریقے سے دوں گا کہ اگر آپ پانچ منلے کا کوئی گھر بائی کرتے ہیں بالفرض آپ نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں کوئی پانچ منلے کا ایک برینڈ نیو گھر بائی کیا ہے جس کی پرائز جو ہے اپروکسیمیٹ کوئی ٹو کروڑ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ بائی کرنے کے بعد آپ کو جو رین بائی کریں گے میکسیمم ستر ہزار پیار اگر آپ اسی کی جگہ کوئی انویس کرتے ہیں اس سے تین کو نہ کم انویسمنٹ کرتے ہیں کسی ہائی رائز پروجیکٹ میں بیل فرز کو یہ آپ فولی فرنیش اپارٹمنٹ بائی کرتے ہیں جس کو جو آپ کو کوسٹ کرتا ہے کوئی سیونٹی لیک روپیز میں ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پر ڈے کا جو یہاں پر رینٹ اس ٹائم چاہ رہا ہے کوئی سیون تھاؤزن روپیز وان بیٹ کا رینٹ چاہ رہا ہے اگر آپ اس کو سیون تھاؤزن کو بھی ملٹپلائے کرتے ہیں کوئی آپ دس دن یا دس سے بارہ دن میں اپنے اپارٹمنٹ کو مہینے میں رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو رینٹل انکم بن جاتا ہے وہ پانچ ملٹے کے گھر سے بھی زیادہ یعنی کہ کوئی ستر سے سی 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 سار پر بن جاتا ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ رینٹل انکم کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پرپس ہے رینٹل انکم وہ ایک اچھی اپرچورٹی انویسمنٹ جو آپ کے سکیور بھی رہ جاتی ہے وہ ہائ اپارٹمنٹس بھی آ جاتے ہیں اور ایک کمرشل چھوکس بھی آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کمرشل جو آؤٹلٹس ہیں وہ ایک اچھا رینٹل پروائیڈ کرتے ہیں اس کم بھیر ٹو گھر نو ڈاؤٹ گھر جو ہیں وہ رینٹل پروپس کے لیے بہت زبردل چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی رہائیڈ اپنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی فیملی بہت زیادہ بری ہے تو وہ آپ گھر کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے اور آپ کو ایک لو بجٹ میں اپنی رینٹل پروپس بھی ہے تو رہائیڈ کے لیے آپ کا جو پروپس سب سے بیسٹ رہے گا وہ ہائیڈرز میں ایک اچھا اپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کو فیسلیٹ بھی آس پاس ساری مل جاتی ہیں بہت سارے کلائنٹس کا یہ کوئشن ہوتا ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں ہی کیوں انویسمنٹ کریں گلبرک میں یا اسکری ٹین کی طرف کیوں نہ ہمیں انویسمنٹ کریں تو اس حوالے سے آپ کیا لائے جو اگر گلبرک وغیرہ کی بات کی جائے تو یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت اچھے ایریاز ہیں ہائیڈرز کے حوالے سے لیکن یہاں بھی زیادہ جو اب ہائیڈرز پروڈیکٹس بنے وہ ہوتل کی کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں جہاں پہ لوگ صرف اور وہاں پہ ایک کور چیز بھی ہے کہ وہاں پہ کوسٹلی کافی زیادہ ہو چکی ہے پروپرڈی ٹھیک ہے اب بحریہ ٹاؤن میں اگر اس کی نسبت دیکھا جائے تو بحریہ ٹاؤن میں بھی سیم اسی کٹیگریز کے اپارمنٹس بنتے ہیں ایک لگشری لائف سٹائل کے اپارمنٹس بنتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو آپ کی انویسمنٹ ہے جہاں پہ آپ کو گلبرگ میں ون بیٹ ڈیر کروڑ سے دو کروڑے کا ملنا ہے یہاں پہ آپ کو ساٹھ لاگ سے اسی لاگ کروڑ کے اندر ایک لگشری پارمنٹس مل جاتا ہے اور اس میں بھی رینٹل انکم جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے اور اگر آپ ریزنچل پرپس بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی بجٹ کے اندر رہ کے آپ اپنی رہائیسٹ لے کے آسکتے ہیں بہری ٹاؤن میں بہت سارے کلائنٹس کا بہت سارے کلائنٹس کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ تو ہوا میں انویسمنٹ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا گائیٹ کریں گے ان کلائنٹس کو کہ یہ ہوا میں انویسمنٹ گرنیان آپ کا پرپس انویسمنٹ کا ہے آپ کہیں پہ بھی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دو سے تین چیزیں ہمیشہ دیکھی جاتی ہیں میں حالی بہری ٹاؤن کا نہیں آپ کو اوورال ایک پروپرٹی بائنگ کرنے کا ایک مشروع ہی کہہ لیں یہ دوں گا کہ اگر آپ کہیں پہ بھی پروپرٹی بائنگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کیا ڈلیور کیا ہو گیا ہے اور جو انہوں نے ڈلیور کیا ہے وہ کیا کلائنٹس کو بیفور ٹائم دل دلیوری ملی ہے یا لیٹ دلیوری ملی ہے ٹھیک ہے اگر بیفور ٹائم ملی ہے تو وہ تو سب سے بیسٹ چیز ہو گیا ہے اور ان کو جو کلائنٹس جنہوں نے پہلے بائنگ کی تھی ان کی پرانے پروڈیکٹس کے اندر ان کو پروفٹ کتنا میڈا ہے یعنی کہ ان کو ایک اچھا پروفٹ اگر میڈا تو زیادہ سی بات ان کا جو نیکس پروڈیکٹ بھی آپ جہاں پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں چاہے وہ ہوا میں کیوں نہ ہو وہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے کے جائے گا تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے اب یہ ہوا میں نہیں ایکشلی یہ کلائنٹس کو جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں یہ پری لانچنگ پیس کے اندر ہم اپارٹمنٹس پروائیڈ کرتے ہیں پری لانچنگ میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ڈگنگ کے بعد 1000 ربیز 2000 ربیز پر سکر فٹ انکریز ہو جانے ہیں یہی آپ کو پری لانچنگ پیس میں سستے اپارٹمنٹس ملتے ہیں اور آفٹر پری لانچنگ آپ کو تین سے چار لاکھ روپے کا سٹارٹنگ میں ہی ایک پروفٹ ریٹن مل جاتا ہے اور آفٹر پوزی تو آپ کو پروفٹ مل نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ جب کلائب ہوتا ہے تو آپ کو جہاں پہ بارہ لاکھ روپے کا پروفٹ ہونے والا ہوگا وہاں پہ آپ کو سونہ لاکھ روپے کا پروفٹ ہوگا ہوا میں انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے عریب برٹ سب ہمارے اوورسیس کلائنٹس اور لینڈ ورڈرز کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے ساں مخاطب ہوتے ہیں کلائنٹس ان کو یہ بتاتے جائیں جو ہمارا سکائر از انشیا پروجیکت شارہ جس پہ آپ کی بہت زیادہ بریفلی آپ کی ویڈیوز ہیں اس میں کتنی انیونٹری آویلیبل ہے اگر وہ اس میں ابھی ہمارے اوورسیس کلائنٹس اور یہاں پہ پاکستان میں مجود کلائنٹس اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا ریٹن ملے گا جی سکائر از انشیا کی اگر سب سے پہلے میں لوکیشن بھی بات کرونا تو یہ بہیر ٹاؤن لہور کے اندر سیکٹر ای اکبال بلوک کے اندر لوکیٹ کرتا ہے اور یہ ہنڈرڈ فٹ وائیڈ مین بلوار کے اوپر یہ پروجیکت بن رہا ہے اگر میں اس کے اندر کنسکشن سیڈرس کے بارے میں بات کرتا چلوں تو بیس میں گراؤن پر سیکنڈ کے اوپر یہاں پہ اگری سکچر ریڈی ہو گیا اور اوپر تیری سے کام جاری ہے اور یہ جو کنسکشن کا کام ہوا ہے یہ صرف 3-4 منتھ کے ٹائم پیئر کے اندر ہوا ہے اور اگر ایک تیری سے کام ہو رہا ہے تو انشاءالہ آپ کو جو ڈیلیوری ہے وہ ڈیلیوری ہے وہ آن ٹائم ملے گی یا پھر بیفور ٹائم ملے گی اس میں کوئی ڈیلیوری کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے اور اس کے اندر جو ایمینٹیز ہیں وہ بات کرتا چلوں تو سب سے پہلے اس کے جو نیا بے پلیسز ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو بیکن ہاؤس سکول جامعہ گرینڈ موسک بہریہ گرینڈ موسک اور آئیفل ٹاور اندیا سپرمارٹ اور پی ایسو پیٹورٹم جیسی جو ہو گیا ہیں وہ آپ کو ٹو منٹ کی ڈرائیو پہ ایکسس ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کی پروپیٹی کی ورچ ہے وہ انکریز زیادہ جلدی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو یہ پروڈیکٹ ہوا میں بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا میں ہے یہ پروڈیکٹ آپ کو اگر آپ لائیو بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کبسکشن اس کی ہوئی ہے تیجیل سے اور ان کے جو پریویس پروڈیکٹس تھے وہ بھی بھی بیفور ٹائم ڈلیور ہوئے ہیں تو انشاءالا اگر آپ اس کے اندر آ آپارٹمنٹس میں انھیں کمیشل شاپس میں انبیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی اپرچورٹی بھی ہے اور ایک بیس ٹائم ہی ہے انبیسمنٹ کے لیے انتار مازیدไป ہے چیل کو شکریہ پارٹمنٹ پر ملے گا جن کو آپ انسٹالمنٹ پر بائے کر سکتے ہیں اور جن کو کمیشل ڈیوٹ سے بہنگی اینسٹالمنٹ پر حاصل کر سکتے ہیں جن کو اپنے اوپ انسٹالمنٹ پہ بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فور پیمنٹ پر پر حاصل کر کے اینکم جنریٹ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ ہیں ایج دن ایک ایجیمنٹ دے مجھے گا تو اگر آپ مزید کوئی انفرمیشن اس پروژیکٹ کی حوالے سے ہم بہنگر میں کہیں جبھی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی انفرمیشن کے ہی اونس کے لیے گئے نمبر پر کونٹریکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو جو پروائیڈ کی جائیں گی آہ انفرمیشن وہ آپ کے آہ فائدے ماند ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو جو ہمارا انٹرویو ہے وہ پسند آیا ہوگا امید ہے کہ آپ کو اری برٹ صاحب کا انٹرویو مفید لگا ہوگا آپ کو جو معلومات ملی ہیں وہ تمام تر معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ